رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألوک بِأَنِّي أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَهُ بِاسْمِهِ الْأَعْضَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَابِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے اسمِ اعظم کے ساتھ دعا کی اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب رزت اسے عطا کر دیتے ہیں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب رزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے